سارے چلتے ہیں لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ خالصتاً میں کچھ علمی گفتگو کروں تاکہ آپ لوگ جو آئے ہیں علماء کی موجودگی میں کچھ ایسی چیزیں میں شاید پیش کر سکوں جو آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوں تو بعض ایسی بے پر کی لوگ اڑاتے ہیں بعض افسانے ہوتے ہیں جن کو حقیقت کی شکل دی جاتی ہے بات ہوتی نہیں وہ تو اس قسم کی کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں اب دیکھیں کہ مرزا کے ساتھ جو مناظرہ ہوا یا جو کچھ ہوا گفتگوئی اب پیر صاحب نے سیفے چشتیائی ایک مستقل کتاب تحریر کی اور رفع مسیح کے سلسلے میں کہ عیسی علیہ السلام کو اللہ نے اس زندگی ظاہری کے ساتھ آسمان پر اٹھایا اس پر الگ ایک موضوع پر کتاب دکھی تو اب ان دلائل کا یہ میں نہیں کہتا کہ پیر صاحب کوئی اللہ کی طرف سے کوئی اوپر سے کوئی چیزیں لے کر آئے وہ تو رسول کا ہی کام ہے وہ ہی منصبوں کا ہے لیکن اتنی بات یاد رکھئے کہ جب اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کا مخالف کوئی اٹھ کھڑا ہو تو پھر ایسے علماء راسخین کے دل پر جو اللہ تعالیٰ دلائل اور براہین کی بارش کرتا ہے وہ اپنی عطا سے کرتا ہے تو پیر صاحب نے جو دلائل دیئے اس نے عقیدت نہیں ہے میں کوئی اپنے دادا صاحب کی تعریف نہیں کر رہا کہ میں ویسے ہی تعریف کے پر ماندھوں اور کوئی چیز ہو نہ ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے وَلْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِلَّا دَعُو فضیلت اور کمال وہ ہوتا ہے جس کا اعتراف دشمن کرے اپنے تو تعریف کرتے رہتے ہیں وہ میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی مائی ہو نہ اس کا بچہ ہو تو وہ کہے کوئی کہ مائی یہ کیسا تیرا بچہ ہے وہ کہتی ہے لاکھوں میں ایک ہے سارے دوستان میں سارے پاکستان میں سارے دنیا میں میرے اس بچے سے خوبصورت کوئی بچہ نہیں ہے ماں ہے ماں کی ماں اپنی نظر سے بچے کو دیکھتی ہے اب اس بچے کو کوئی محلے والا کوئی شہر والا کوئی علاقے والا بھی تو خوبصورت کہے نا اب صرف ماں ہی کہتی رہے میرا بچہ سب میں ایک ہے یوسف سے بھی خوبصورت ہے ارے یوسف کے حسن پر تو گواہی زنان مصر نے دی پورا مصر جھوم اٹھا تو اب صرف ایک محدود طبقے میں کسی کا متعارف ہونا اس کی تعریف کی جائے تو یہ ایک محدود کام ہے لیکن اگر اس شخص کی وسط علم کو اور اس کے حسن کارکردگی کو آپ نے دیکھنا ہے تو پھر جا کر مخالفین کی صرف میں بیٹھئے ان سے پوچھئے کہ اس شخص کا مقام کیا ہے میرے دادا نے جو کام کیا کوئی خوش آمد نہیں ہے کوئی تعریف نہیں ہے صحیفی چیستی آئیز ان کی کتابیں سامنے ہیں علماء بیٹھے ہیں جید علماء ہے ماشاءاللہ میں بھی ایک اتنا تعلیل ہوں لیکن کوئی عالم یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں بڑا مشکل ہے کہ جس وقت انہوں نے قضیعہ متلقہ عامہ اور جب انہوں نے قضایع کی بحث کی اگر نحب کا علم آیا تو نحبی حصول بیان کیے اور امور عامہ کی مباحث انہوں نے بیان کی صرف کا موضوع آیا تو صرف اور نحب کی دنیا میں انسان کو لے گئے تو جانے اور علوم ہونا ان کی تصانیف کے پڑھنے کے لئے ضروری ہے بہت مشکل بات ہے مجلس میں کہہ دینا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں بڑا لیکن کتاب سامنے رکھی جائے تو پھر کوئی کوئی نکلے گا جو عبارت ایک سطر پڑھ کے بھی اس طرح مفہوم بیان کر دے مشاعر میں بھی کوئی نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو علماء میں بھی کوئی نہیں ہے بہت مشکل ہے تو عرض یہ ہے کہ وہاں مرزا گئے اور آپ کے پر دادا بھی تشریف لائے بھی جماعت علی شاہ صاحب اور میرے دادا صاحب گوڑلے سے آئے تو ان کو اپنے ساتھ بنکے عزازن لاہور کے سٹیشن سے وہاں تک لے کر گئے اور بڑا احتمام کیا گیا ان کو یعنی ایک وہ کیا کہتے ہیں ٹانگے پر بڑا وہ سجا کر لیکن پیر صاحب نے کہا میں چل کر جاؤں گا پیر جماعت علی شاہ صاحب اور لوگ بھی تھے سب تو چھے دن آپ وہاں رہے تو اس میں متفق علیہ طور پر پیر میرے علی شاہ صاحب کو اپنا قائد سب نے تسلیم کیا تمام مسال جو مسلمان تھے سب نے ان کو منتخب کیا کہ آپ ہماری طرف سے گفتگو کریں یہ مزمال شاہ صاحب نے ابھی ایک بات کی ہے میں اس کی وضاعت کرتا چلوں تردیل کرنا مقصد نہیں ہے صرف یہ ہے کہ بزرگوں کے جو معاملات اور تعلقات باہمی ہوتے ہیں اور اس دور کے مشاعر کے وہ بڑے مخلص اور نیک نیت مسلمان تھے آج کے مشاعر اور علماء میں اور ان میں بڑا فرق ہے ٹھیک ہے نا وہ بڑے قریب اور مخلص اس قسم کے لوگ تھے تو حضرت میرا سمجھتا ہوں کہ حضرت محدث علی پوری کی یہ کہ مزاج جو فقر جو تھا اس کے یہ شان کے یہ مناخی بات ہے کہ وہ پیر میرے علی شاہ صاحب یہ سے یہ کہیں کہ شکار بیرا تھا لیکن آپ استعمال کریں یہ بات اس لیے انہوں نے سنی ہے نا اور بعد میں کہتا ہوں سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں ایسی بات نہیں ہوتی وہ اس لیے غلط ہے یہ روایت میرے دادا کے متعلق بات جیسے روایت روایات غلط ہیں جن کی میں خود تردیف کرتا ہوں اس لیے غلط ہے کہ حضور نے خود اشارہ فرمایا پیر جیسا کہ بھی میں نے ذکر کیا کہ میرے علی اس کے ساتھ بات کرو یہ آگی ہے تو اس کے بعد پیر صاحب حضرت محدث علی پوری اس طرح نہیں فرما سکتے اور پھر یہ ہے کہ جب وہ مناظرہ غشتگو کے لیے علماء نے باتیں کی تو حضرت محدث علی پوری آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پیر میرے علی شاہ صاحب اپنے ساتھ کوئی کتاب لے کر نہیں گئے کوئی کتاب نہیں گئے ایک چادر تھی اور ایک تصویر تھی کوئی کتاب نہیں لے گئے ہاں اتنی بات یہ ہے کہ جب باتیں ہوئی تمام علماء ہر کے ہندوستان سے مخلوق آئی ہوئی تھی اور جب میں غفیر تھا لاکھوں کا ارسالات تھا تو اس میں آپ خاموشی سے بیٹھے رہے کسی نے تعلی بجا دی یہ بات چیزیں ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں چھے دن چھٹا دن ہوا تو کسی نے تعلی بجا دی کہ دن آپ مرزا بھار گیا نہیں آیا تو حضرت صاحب نے اس کو دھکا دیا اور زور سے خفا ہوئے کہ کس لیے تم تعلی بجا رہے ہو خوشی کس بات کی طرح اسے کہا حضور ہم جیت گئے فرمایا ہم جیتے نہیں ہم اس وقت جب جیتے جب وہ سامنے آ کر توبہ کرتا اور حضور کا کلمہ پڑھتا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایمان ان کا خلوص ان کی جو نیت تھی یہ آج کل کے جتنے ہمارے وہ حضرات ہیں ان کے حساب پر نہیں تھی تو اس انداز میں میں چونکہ شاہ صاحب نے مجھے اچانک فرمایا اس لیے میں چند باتیں حضرت پیر صاحب کی تصنیف سے سہب چیشتی اور کچھ میری چند اپنی باتیں ہیں دیکھیں میں پوتا ہوں ان کا دادا ہے وہ میرے وہ تو ان کے میری غدل کا شیر تھا کہ ہم ان کے علم کی ادنا سی ایک تجلی ہیں ہم ان کے علم کی ادنا سی ایک تجلی ہیں جو علم و فقر کے مہر منیر کہلائے مہر منیر کہلائے تو ان کا تو ایک اپنا مقام ہے اللہ نے ان کو بڑی ذہانت اور بڑا علمی مقام عطا فرمایا تھا ان کی محنت بھی بڑی تھی تو میں نے جو اب ان کی اولاد میں اگر کوئی ان کی کتاب کھول کر میں کہتا ہوں جید علماء بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی ایک سطر کا ترجمہ بھی کر دے تو وہ بھی اپنے آپ کو علامہ سمجھیں بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے بچنا بادہِ گلکون سے خلوت میں بہت آسا ہیں یاروں میں ماز اللہ کہہ دینا جب سامنے کتاب آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے ویسے کہہ دینا باتیں بڑا دینا گپ شپ لگا دینا صرف تقریب واض کر دینا یہ تو کوئی نہیں ہے عام آدمی جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی اٹھ کر بول ہی لیتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی بول لیتا ہے لیکن علم کے ساتھ بولنا اور علم کو ساتھ لے کر بولنا اس کا اور مقام ہے حضرت پیر صاحب کے کچھ چند چیزیں میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ پر واضح ہو کہ ان کی جو علمی حیثیت تھی خادیانی کی نبوتِ اصلیہ کے متعید ہونے کے ثبوت کے لیے دیکھو اشتہارِ مذکور جس کا اوپر حوالہ دیا گیا یا بیوارت اس کی ہے چنانچہ وہ مقالماتِ الٰہیہ جو براہینِ احمدیہ میں شائع ہو چکی ہیں ان میں سے ایک یہ واحد اللہ ہے کہ دیکھو صفحہ 998 براہینِ احمدیہ اس میں ساتھ طور پر اس آجز کو رسول کر کے بکارا گیا ہے برزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں اس میں مجھے پکارا گیا ہے کہ اے مرزا تو رسول ہے ٹھیک ہے دی اب پیر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں حضرت میرے جد احمد حضرت گھوڑوی علیہ الرحمت اس دعوے کا جواب بئین الفاظ فرماتے ہیں کہ ناظرین یہ آیاء سورہ فتح کے آخری رکوع میں موجود ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے دین پاک کے غالب کر دینے کا ذکر ہے کوئی آقل کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو خواب میں یا بیداری میں آیت مذکورہ سنائی دے جیسا کہ اکثر حفاظ اور شاغلین کو قسرت استعمال اور خیال کے سبب ایسا ہوا کرتا ہے یا فرض کیا جائے بذریع الہام ہی سہی تو کیا شخص یہ شہادت اس آیت کے رسول کہلوانے کا مجاز ہو سکتا ہے ہر کسی کسی کو خواب میں آ جائے یہی آیت اگر کوئی حافظ صاحب کو ذہن میں آ جائے صبح اٹھ کے وہ دعویٰ کر دیں کہ میں رسول ہوں پیس صاحب کہتے ہیں یہ تو دماغ خراب نہیں یہ سنے ان کے دلائم سنے اچھا ایک اسی طرح ہر سننے والا محمد رسول اللہ بھی اور اصحاب کبار بھی ورنہ آیت محمد رسول اللہ کا سننے والا محمد رسول اللہ بھی اور اصحاب کبار بھی کہلوانے کا مجاز ہو سکتا ہے جب مرزا جی رسول کے سننے کے بعد رسول بن گئے تو وہ محمد رسول اللہ کے سننے سے محمد رسول اللہ والذین اماؤ کے سننے سے اصحاب کے بار اور کفار کے سننے سے کفار کیوں نہیں بن سکتے آیت تہوری ہے مطلب ہے محمد رسول اللہ والذین اماؤ اشد اماؤ 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 سے انسان رسول بن جاتا ہے تو اس میں کفار بھی ہے کافر بھی بنو نا اچھا جنا پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایسا ہی اقیم السلام اماؤ 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 سننے اسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی و رسول ہوں اور نئی نماز و زکاة کا حکم مجھ پر نوزی رسالت کو رسول ہوں کے لفظ سے کس طرح مراد لیا جا سکتا ہے بی رو و ان سب بل فرق آیت مذبورہ کہ مرزا صاحب پر الہام ہونے کو مان ہی لیا جائے تو پھر بھی اسے رسول کہلوانے کا کوئی حق نہیں پیسا مکتے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ حق ہے بہت تمجھو چاہتا ہوں یہ تماشے والا خطاب نہیں یہ ذرک تحقیقی علمی میری ایک کامش ہے بڑی میں نے اس پر محنت کی یہ وہ شخص سنگا جو عالم ہوگا جس کو علم ہوگا اور جو کتابیں پڑھا ہوگا صرف درشن روب نہیں اندر بھی ہو تو بلغرد آیت مذہورہ کے مرزا صاحب پر علام ہونے کو مان لیا جائے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ حق حاصل ہے تو پھر وہ مانے کہ وہ رسول اصلی مستقل رسول ہونے کا مدعی ہے نہ کہ ذلی اور بروزی پہلے آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ذلی اور بروزی کیا کوئی عام آپ مرزای لیں وہ سوال آپ کرے گا تو ہمارے علماء کے اچھے پڑے لکھے لوگ اس کا جواب نہیں دے سکتے اس طرح انہوں نے آیتیں یاد کی گئے اور ہمارے لوگ ذلی بروزی کو نہیں سمجھتے کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے اچھا اگر مرزائی سینہ ذوری کر کے اس آیت کے الہام کی بنیاد پر مرزا جی کو رسول اور وہ بھی ذلی اور بروزی رسول مانیں گے تو یہ آیت قرآنی کی تحریف معنوی لازم آئے گی کہ انہوں نے معنوی اس کی تعریف کر دیا ہے پیر میلی صاحب دوسری دلیل دیتے ہیں دوسری دکت یہ ہے کہ بقول قادیانی اگر فنا فر رسول ہونے سے بڑی میں اس سے تلخیص اپنی یہ جملے عبارت بنا کر پیش کر رہا ہوں ان کی بہت عدد عبارت ہے ان سے سمجھ کر میں یہ لکھا دوسری دکت یہ ہے کہ بقول قادیانی اگر فنا فر رسول ہونے سے اور حضور کی عطا بخشش رسول و نبی کا لقب یا آپ کی بخشش سے رسول و نبی کا لقب عطا ہوتا ہے یعنی حضور کسی کو لقب دیتے ہیں نبوت کا یا رسالت کا تو پھر خود حضور علیہ السلام کو بھی اس کا علم ہونا ضروری ہے جبکہ حضور علیہ السلام اس بات سے بے خبر تھے کہ آپ نے کسی امتی کو قیامت تک یہ لقب عطا بروایت اصد بن زرارہ اخراج کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام انہو سید المومنین و امام المتقین و قائد غر المحجلین یہ تین لقب حضور نے حضرت علی کو عطا فرمائے حضرت علی کو بھی نبی و رسول کا لقب عطا نہیں ہوا باوجود اس کے خیبر کے دن یحب اللہ و رسول سے ان کی محبیت اور محبوبیت کل صحابہ کے سامنے ظاہر فرمائی اس کے باوجود نبوت اور رسالت کا ترجہ ان کو نہیں دیا اچھا اب جناب عزت پیر صاحب نے اس پر مزید گفتگو فرماتے ہوئے فرماتے ہیں بہت توجہ چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کی یہ حدیث شریف کہ میری امت میں تیس جھوٹے مدعی ہوں گے اور ہر ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے وہ خیال کر لے گا اس حدیث پر تفسر فرماتے ہو لکھتے ہیں حضرت صوبان نے روایت کیا ابو دعوت تربیزی اور مشکات میں موجود ہے اس میں تیس جھوٹے نبیوں کیامت سے باخبر کیا گیا کہ وہ قضابون جھوٹے ہوں گے جھوٹے یہ نبوت بننے والے جھوٹے نبیوں پر منتبع کیا جائے جیسے نوسیلمہ قذاب اسود انسی اور حمدان بن قرمت وغیرہ ہم تو ان سب سے زیادہ یہ مفہوم مرزا قادیانی پر صادق آتا ہے جس نے دجل و فریب کی حد کر دی اتنے پینترے بدلے کبھی محدث کبھی مجدد کبھی مسلح کبھی مسیح مسیح کبھی مسیح معود کبھی زلی کبھی بروزی کبھی مستقل نبی کبھی مستقل رسول حتیٰ کہ کبھی خدا تعالی جیسا کہ اپنی تعلیم کتاب عل بریہ کے صفحہ اناسی ستر نمبر چار پر لکھتا ہے اس حدیث میں کیا کہتا ہے مرزا مرزا صاحب کی بات بھی ذرا سنیں بھئی آپ کو نیند تو نہیں آئی درہ غور فرمائیے مرزا صاحب کہتے ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ بن گئے نبوت کو چھوڑ کر اوپر چلے گئے فرماتے ہیں کہ اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک نیا نظام نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی اور میں کیا دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا اِنَّا زَيِّنَّا سَوَا دُنِيَا بِمَسَابِحَا پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے پھر میری حالت میری حالت کشت سے الہام کی طرح منتقل ہو گئی مذکورہ بالا تین جھوٹے نبیوں کے بعد مرزا صاحب ہی تاریخ میں جنمگر ہوتے ہوئے کہتے ہیں آیتِ وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِ يَعْتِي مِنْبَادِ اسم احمد میں احمد جس کا نام رکھا گیا وہ بھی اسی مسئل کی طرف اشارہ ہے یعنی اپنی طرف ازالہِ اوہام صفحہ چھے سو ترہتر اور اشتہار میعار الاخیار میں شائع کیا کہ مجھے ادھام ہوا ہے قُلْ یَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا فَحَلًا تُمْ مُسْلِمُونَ اللہ فرماتا ہے اے قادیانی لوگوں سے کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں یہ حضرت پیر میرے اشار صاحب نے مرزا قادیانی کے بعد عقائد پر جو بیعث کی اس کا خلاصہ اب دو چار باتیں میں اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں جو میں نے مرزائیوں کا جو اپنے حساب سے میں نے رد کیا ہے میرے دلائل ہیں وہ بھی آپ ملادہ فرمائے کیونکہ میری ایک بہت بڑے عالم دادہ سے نسبت ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ کچھ میں اپنا ذہن بھی صرف کروں ان کی خدمات تو بہت بلند ہیں لیکن ہماری بھی کچھ نہ کچھ حصہ دلنا چاہیے حضرات یہ میری دلیل ہے کہ کی آیت میں یہ بات واضح ہے کہ جناب عیسیٰ مہد میں گفتگو کرنے کے علاوہ قبولت میں بھی گفتگو کریں گے اور تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کتب مطبرہ میں کہ قبولت کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تقریباً پیتیس سے پیتالیس سال تک اور بات نے کہا تیس سے پیتیس سال بھی اس میں شامل ہیں لیکن وہ روایت زید ہے کمزور ہے جمہور علماء کا یہ اتفاق ہے کہ یہ عرصہ تقریباً پیتیس سے اوپر پیتالیس سال تک جاتا ہے تو اب غور فرمائیے کہ اللہ نے فرماتا ہے کہ وہ یکلم الناصف المہدے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ جھولے میں بھی بات کرے گا اور قہولت کی عمر میں بھی بات کرے گا مرزا کہتا ہے کہ نیسا نے آنا نہیں قہولت کے لیے پیتالیس سال عمر کا ہونا ضروری ہے تیس سال کی عمر میں تیس سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تین سال ان کے تبلیغ کا دور ہے صرف نبوت کا تین سال تیس سال کی عمر میں نبوت ملی تین سال انہوں نے تبلیغ کی اور تیتیس سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا تو تیتیس سال کے بعد جب وہ قہولت کے عالم میں آئیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بات کریں گے بات اسی وقت کریں گے جب وہ زمین پر آئیں گے یہ فقیر کی دلیل ہے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَحْلَمْ مَمِنَ السَّالِحِينَ کہ وہ قہولت میں بات کرے گا قہولت کی عمر چالیس سے اوپر ہوتی ہے تو ابھی تو وہ چالیس سال کے عمر میں پہنچے ہی نہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ زمین پر آ کر بات کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے مردائی قرآن پڑھتا ہے اس کا ایمان سایت پر نہیں ہے ورنہ وہ یہ نہ کہتا کہ عیسی علیہ السلام نے نہیں آنا دوسری بات اور ان احادیث مبارکہ کا ذکر حضرت پیر ملشاہ صاحب نے اپنی شمس الہدایہ فی اس بات حیات المسیح میں تفصیلن ذکر کیا ہے اچھا بات سارا ہے جوٹ اللہ نے اس کو قابل ہے ذکر نہیں سمجھا اچھا اس کے بعد حضرات کیمرے کے حوالے سے میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے خالی الزین ہو کر علمی حوالے سے یعنی فکر پیدا کریں اپنے اندر اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ میں کوئی ٹھونس نہیں آپ پر کہ ضرور مانیں لیکن اگر آپ میں عقل ہے سمجھ ہے تو آپ ان دلیلوں کو تسلیم کریں گے حضرات ہر نبی کا کوئی نہ کوئی کلمہ ہوتا ہے مرزا قادیانی کا کلمہ آپ سنا دیں مجھے کلمہ سنا دیں مرزایوں سے پوچھیں کہ تمہارا کلمہ کونسا ہے وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر ہم بھی تو کہتے ہیں کہ یہی تاجدار مدنی جو ہے یہی اللہ کا رسول ہے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں تو جب تمہارا کلمہ ہی نہیں ہے جس نبی کا کلمہ ہی نہیں ہے یہ عجیب نبی ہے پھر اس قسم کی جھک مارنے کا کیا بھی اچھا دوسری بات یہ ہے جناب کہ آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء کے اسماع مفرد ہیں نور موسی عیسی یوسف یعقوب علیاس یسا حارون یحیی ابراہیم دعوت سلیمان سب کے جو اسماع ہیں مفرد صورت میں ہیں تو غلام آمد یہ مرکب ہے مرکب ہے آخر کیوں اور آبا جی اور پھر نام کے ساتھ تا دمِ مرگ لفظِ غلام کا لاحقہ بھی لگائے رکھنا اور رتبے میں آقا کی بلاوری بھی کرنا مطبے میں آقا کی برابری بھی کرنا غلام کا لائقہ بھی لگا ہوا ہے اور سیٹ پر بھی حضور کے ساتھ نبوت میں بیٹھا ہے بڑا عجیب غلام ہے غلام آمد غلام بھی ہے اور آمد کی برابری بھی کرنا ہے ماشاءاللہ یہ ایسا ہی ہے میں شاید بھی انہیں طرح شاعرانہ باتے بھی ہوتا یہ ایسا ہی ہے کہ ماں ماں باپ اپنے کسی بچے کا نام غلام اللہ یا غلام نبی فرطِ عقیدت سے رکھ بیٹھیں بچہ کر بڑا ہو کر علوہیت کا متحی بن جائے یا نبوت کا اعلان کر دیں وہ کہے کہ میں غلام اللہ ہوں یہ کہے میں غلام نبی ہوں اس لیے مجھے نبوت کا حق شرم تم کو مگر نہیں آتی جناب آدم سے لے کر حضور کی حضور ختمی مرتبہ تک کسی نبی نے تدریجن دعوی نبوت نہیں کیا بلکہ اولا ہی نبی ہونے کا دعویٰ کیا چنانچہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی روایت کے مطابق انہوں نے حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد فوراں پانچ آثار نشانیاں دیکھی جن میں سرے فیرز نشانی یہ تھی کہ ولادت کے بعد فوراں آپ نے حضور نے بلادت پیدا ہوئے تو آپ نے بلادت کے بعد فوراں سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور زبان حج تبجمان سے فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول حضور نے پیدا ہوتے ہی آسمان کی طرف چہرہ نور کر کے یہ ارشاد فرمایا اس کی سبیہ بنت عبد المطلب سبق میں سے کسی نبی یا رسول نے زلی اور گروزی کے الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بلادت کے بعد فوراں بعد اپنی نبوت کا اعلان فرما کر ہوئے فرمایا قَالَ اِنِّي عبداللہ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا بردہ صاحب کی نبوت کم از کم میری سمجھ سے پانا کر ہے کہ جس میں بیچاروں کو اپنی نبوت کاملہ باطلہ تک پہنچنے کے لیے محدث مجدد مسلح مسیل مسیح مسیح معود مستقل نبی مستقل رسول اللہ اور کبھی زلی اور برودی کے کس طوار زینے تیہ کرنا پڑے اور اللہ کی شان کہ وہ اپنے اس دعوی نبوت کی اس گھڑی خود ہی تقذیب پہ بیٹھے جب انہوں نے مقام نبوت ترق فرما کر مرتبہ علویت پر جلوہ گر ہونا اپنے لیے پسند فرمایا انہاں کہ نبوت بھی تلے کامیں میں اللہ ہی چلنا ہوں نبوت بھی تقذیب یعنی مطلب ہے کہ دماغ کی حضرات یہ گلفشانیاں آپ کی آپ تک کہاں تک پہنچاؤں ابھی تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے خیر اس کی علمی اگر کہا جائے کہ دیکھو نا ارکیسم کا مخالف بھی سنتا ہے اس لیے اپنے مہار محبت پہ نگاہ تنقید نہیں معلوم یہ کس کس کی نظر سے گزرے تو میں اس لیے یہ علمی جواب دے رہا ہوں یہ یہ قیام پذیر ہوں یہ لکھا کہ اگر کہا جائے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ یہ مفرد ہیں تو پھر زل قفل یہ مرکب ہے نام نبی کا تو قرآن میں آت ہو گیا اس کا جواب میں لکھ رہا ہوں کہ آیت میں زل قفل مرکب کی صورت میں واقع ہے تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ علم وصفی ہے اور علم وصفی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی چیز یا کسی شخص کا کسی خاص وصف کی وجہ سے نام پڑ جائے جیسے حضرت یونس کے لیے قرآن مجید میں وزنون از ذہبہ مغازبا وزن اللہ نقل عالیہ میں زنون اور ایک دوسرے مقام پر صاحب الہوت کے الفاظ سے یاد کیا گیا تو زل قفل بھی زنون اور صاحب الہوت کی طرح علم وصفی ہے اور علماء نحات کے نزدیک ہم اس کی تعریف بھی بیان کر چکے لہذا اگر مرزائی میرے بیان کرتا مفرد اور مرکب والے نقطہ الہتیر پر اعتراض وارد کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے مرزا صاحب یہ اور ذرمزے لگا سنو نبوت اور رسالت کے مدعی ہونے کے علاوہ ایک اپنی ایک تصریف میں یہ بھی فرما گئے کہ ایک وقت مجھ پر ایسا گزرا کہ میں مریم تھا یعنی مونس تھا اور اللہ نے میرے ساتھ حقوق زوجیت بھی ادا کی یہ مزہ تھا اللہ نے مریم تھا اللہ نے میرے ساتھ حقوق زوجیت بھی ادا کی نعوذ باللہ من حاضر خرافات الواحیہ کبھی نزول کبھی نبی کبھی خدا راہ انصاف کیجئے کہ کل معقول ذہن کا آدمی بھی ایسی بے حدہ اور خلاف اگل باتیں کر سکتا ہے چجائے کہ کسی رسول اور نبی برحق سے ایسی باتوں کا صدور ہو سکے انبیاء علیہ السلام کے متعلق کتابوں میں آیا کہ جہاں بھی یہ فوت ہوں وہیں دفن کیا جاتا ہے حضور کے ساتھ بھی یہ ہوا آپ جہاں آپ نے مفاد پائی صحابہ نے آپ کو وہیں دفن کیا تمام انبیاء ان کے متعلق بوچھیں کہ یہ بیمار کہاں ہوئے فوت کہاں ہوئے اور کہاں ہوئے فوت کہاں فوت ہوئے ہوئے ایک پجاویج گال چسکی علی گال اے تا ایک علمی مقالہ میں تحقیقی پڑھا ہون کے خوشی اس سجد تو نہیں کینسے میں اچھا اور برگا لے کہ اتھے موت واقع ہوئی جتھے پھونڈ بھی جینا ہے اور پھونڈ یہ کالی تے نجس شیئر بھی اتھے زندہ رہنی ہے اور اتھے بست رہنی اتھے اتھے یعنی پھونڈ تا بھی شیئر نہیں مرنی اتھے موت اتھے لَقَدْ خَلَقْنَا لِلِسَانَ فِي احسنِ تَقْویم اللہ جسی تحریف کیتی ہے میں احسنِ تَقْویم میں جیسا بڑا ہے اللہ ایسا بھی بڑائیں کیا یہ اسی احسنِ تَقْویم کا جلوہ ہے کرتود جے پیڑے اون عقیدہ جے پیڑا اوے نبی انار کیسرے جیسے بڑا زادنی کورٹکلی تے چھتیرہ نالجب خاتم النبی انار ٹکر تے جنافر موت تجھے یعنی حضرات میں آپ کو کبھی خطاب سنا ہوں گا اگر آپ سنتے ہی رہتے ہیں مجھ سے اکثر لوگ نالان بھی جاتے ہیں اور میں ارض کروں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں شجرِ ممنوعہ نہیں ہوں میں ذرا حقائق بیان کرنے کا دی ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے جو مفاسد ہیں وہ کم ہوں اور خوشامتی ماحول میں علماء مشاہد ہم لوگ پی رہے ہیں نا ہم خوشامت کا شکار ہوتے ہیں اس لیے یہ ظل دھونا ضروری ہے تاکہ ہم دین کی خدمت کر سکیں دو یہ طبقے ہیں جن پر سوال ہوگا قیامت کے دن علماء اور پیر باقی آپ جتنے مرید ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا پوچھا ہم سے جائے گا کہ ہم نے اتنی مخلوق کو آپ کے پاس بھیجا آپ نے ان کو کیا سکھایا ٹھیک ہے تو اس لیے مجھ سے بعض علماء بھی گبراتے ہیں آج بھی اس کانفرنس کے حوالے سے آپ یقین رکھیں کہ میں جتنا نیازمن علماء کا ہوں کسی تاجدار کو میں کے موں پر تھوکتا بھی نہیں جتنے میں علم والوں کی خدمت کرتا ہوں اور میں علم والوں کی جتنی مہد قدر کرتا ہوں اتنا ہمارے محور میں کوئی سعبدادہ اور پیر قدر نہیں کرتا کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں کتابیں پڑھی گئے میں لیکن اب جو خوشحامتی قسم کے معلومی ہیں جو خوشحامتی ضمیر فروش ہیں فتوہ فروش لوگ ہیں جو کبھی ادھر کبھی ادھر لا الہ ہاو نائے بلا الہ ہاو نائے کبھی ادھر کبھی ادھر سیاسی چکر تو ان کے میں خلاف ہوں اور آج بھی خلاف ہوں اور ہمیشہ خلاف ہوں علماء کی عزت کرتا ہوں مشاہد کی عزت عزت کرتا ہوں لیکن یہ ضروری ہے کہ اس دور میں ہم دین کی خدمت کریں مشیخیت ہماری یہ کوئی منصوص ملاللہ رتبہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کوئی رتبہ عطا کر دیا ہو یہ ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہیں تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں اس انداز سے ہے تو ہم ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں اور اصلاح احوال کی جو قیفیت ہے اس کو جب تک ہم خود نہیں کوشش کریں گے تو صرف گدیاں چمکانے سے اور اوپر خدا بن کر بیٹھنے سے کوئی فیدہ نہیں کوئی فیدہ نہیں ہمارے بزرگوں نے بڑی مسکینی اور غریبی میں دین کی خدمت کی دھکے کھا کر میرے دادا پیر میرے علی شاہ صاحب نے دھکے کھا کر اور ٹکڑے مان کر مجھے فقر ہے وہ فقر کرتے تھے کہ میں نے دین کے حضور کے لیے ٹکڑے مان کر کھائی آج دیکھو رہا ٹکڑوں نے کیا رنگ لائے کہ دنیا بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے اماؤں ان کے نام کا ٹکڑا کھا رہے ہیں تامی دور میں پہنچ چکا ہوں شاہ صاحب تشریف لائے ہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میرے دادا حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے جو کام کیا ہے بیٹھ جائے ساہوشی سے سنیں تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ان کی علمی بصیرت بالغ نظری فہم و فراسط اور وہ دلائل و براہین قاتعہ و ساتعہ ہیں کہ جو مقدر فیض نے انہیں اپنی طرف سے بھی عطا کیے اور جس میں وہ نسبت اپنے جدہ حضرت علی کی طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تا یافتام خبر ازباب علوم دل دل دادا ببہر یا شاہ حیدر کررارم تو میں وہ کہتے ہیں کہ اکبر کا مجھے شیر یاد آرہا ہے اکبر العبادی کا شاہ صاحب ماشاءاللہ ذوق رکھتے ہیں شیر و عطب کا بھی اور علمی گفتگو تو میں ساری کر چکا ہوں تو آخری لمحات میں کہ قریبے ختم تھی مجلس کہ آن قریبے ختم تھی مجلس کہ آن نکلے ادھر وہ بھی قریبے ختم تھی مجلس کہ آن نکلے ادھر وہ بھی غرض وائز کی مینط رہ گئی سب رائے گاں ہو کر ایک منٹ گھوڑنے شریف والے بیٹھے رہے تھے بڑے پورا مجمعہ تھے اکثریت گھوڑ لیا نہیں گا سنو اے تم ہوں تا عام تے نعرے میں بھی لوا سکنا آرام دل بہت سنو تا آرام دل اے خود بھی پسند نہیں کرنے زیادہ ضرورت تو زیادہ نہیں کری خوش آمد ہو نہیں کہا لے کہ انہوں نے یہ بات جو ہے ایک خانقاہ کے عوالے سے نہیں کی کہ جسے عام ایک پیر ہوتا ہے تو آج کیا ہے صرف روپ ہے رنگ ہے لیکن وہ علمی جو شان ہے وہ بات ہمیں بہت کم نظر آتی ہے افسوس یہ ہے کہ وہ ہی خانقاہ ہیں اب کتنے بڑے دربار ہیں ہمارا دربار بھی بڑا بہت بڑا ہے لیکن علم کی وہ بھو علم کی وہ خوشبو آپ کو بہت کم ملے گی اب یہ ہے کہ آپ صاحب دربار کے قبر پر چلے جائیں وہاں فاتحہ پڑھ کوئی زندہ آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کے دن کو مطمئن کرے آپ کے ذہن کو علوم کے موطیوں سے سہراب کرے اکثر درگاوں کا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ پر تنقید کر رہا ہوں لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں ہم اس کا کیا جواب دیں ہم کیوں کیا اس کا جواب دیں تو پیر صاحب نے جو دلیلیں دی ہیں دیوبندی ادرات کہتے ہیں جناب کہ ہم نے ہمارے بزرگوں نے یہ دلیل پیش کی بھائی تمہارے بزرگوں نے دلیل پیش کی ہے پیر میرے علی شاہ صاحب پہلے گزرے ہیں ان کے کتابیں موجود ہیں میں دو چار نصف پڑھا ہوا ہوں اور آدمی بھی میدان کا ہوں درنے جھگنے والا آدمی بھی نہیں ٹھیک ہے تو آؤ سامنے میں اپنے دادا کی دونوں کتابیں اس موضوع پر رفع یعنی مسیح الاسماء پر جو انہوں نے دلائل دیئے ہیں اور جو رد مرزائیت میں اس کے کذب و افترام پر جو دلائل دیئے ہیں اس کی روشنی میں میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے میرے دادا کی کون کون سی دلیلوں کا سرکا کیا ہے چوری کی تمہاری اتنی اپنی قابلیت کام یہ میرے علی کی قابلیت تھی اس کو اللہ نے قابلیت دی تھی دی تھی اور ذہن رسا عطا فرمایا تھا اس نے دلائل پیش کیے چور بھی تے چترہ بھی چوری بھی کرتے اور مانتے بھی نہیں بھائی بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایخ پیر صاحب کے اس دور میں بھی تھے لیکن کس نے کیا کیا میں نے کچھ بھی تفسرہ کرنا چاہتا لیکن میرے دادا کی علاوہ کوئی خوشہ مدنی میں مجھے اپنے دادا کی بھی ایک مولوی کی عذیت سے کتابیں پڑھا ہوگا ہوں میں بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے دادا نے خدمت کی حیرت مرزائیت میں تو کتاب کی صورت میں پیش کرے کہ اس نے اس کے دادا نے ان کے بزرگوں نے یہ کتاب لکھی ہے پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ پیر میر علی شاہ نے کیا لکھا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہے یہ کیا ہوا جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کیے ہوئے کے ساتھ اور جنہوں نے سب کچھ کیا وہ بھی نہ کیے ہوئے کے ساتھ نہ کرتا چھو کرتا 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 چھو نہ کرتا کیا ان کیے کے ساتھ اور نہ کیا ان کی کیے کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا اس لیے یہ میدان فتح کیا ہے پیر میر علی شاہ نے اور میں اس کا پوتا ہونے کے حوالے سے اور چار لفظ دین کے پڑے ہوئے ہونے کے حوالے سے آج بھی میں سیفی چشتی آئی اور ان کی تعلیمات کا متعلق کرنے کے حوالے سے میں آج بھی یورپ میں بیٹھ کر پچھلے دوست تین سال پہلے بھی چیلنج کیا تھا اب بھی میں چیلنج کرتا ہوں مرزا کا پوتا اگر آج بھی ٹی وی پر مجھ سے مناظرہ کرے کسی موضوع پر تو میں حاضر ہوں پچھلے دوست تین سال پاشو ہونے کے کسی موضوع پہلے کر主ہ چوزی موضوع پہلے بھی میں سلامala سلام Bonus سلام rápido نigation تو میں خادم ہوں علماء کا مشاہد کا لیکن میں چیلنج کرنے پر تیار ہوں اور ابھی میں نے کیا ہے سمجھائی تو ہم میں سے کیوں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بڑی دلیر بڑے بڑے دلیر لوگ ہیں لیکن باید نکلے مرزا کس میرا دادا گیا تھا تعریف سب اس کی کرتے ہیں لیکن نکلتا کوئی نہیں نکلو یہ خانکاؤں میں خزنے کا ٹیم نہیں ہے ہم نے بہت کچھ کھا لیا بہت کچھ لوٹ لیا لوگوں کو مدے بھی لوٹے جیمی بھی بھری کھایا بھی جی بھر کے قوم سب بھی رہے جس کے کروڑوں کے بیک بینس نہیں ہیں لیکن کملی والے کے ذات پر کس نے خرچ کیا یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا چاہے گوڑلے والے ہوں چاہے علی پور والے ہوں چاہے کوئی بھی ہوں یہ علماء کے دم قدم سے آج تک بھی یہ علم کی بہار ہے یہ علماء جو خدمت کرتے ہیں جن کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے یہ بیچارے آیتیں پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں پیر تو مسنت پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو گتیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کیا غرض کسی سے اللہ ماشاءاللہ وہ گزر گئے ہیں وہ جو بیجتے تھے متائے دل ردکان اپری بڑھا گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے حضرات کام کا وقت ہے دعوے ہم نے بہت کیے لیکن نکل کر کوئی چیز بتاؤ میں نے تصنیف کی ہے کتابیں لکھی ہیں یہ نہیں کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں مجھ سے بڑے بڑے لوگ وفاق اکول لذی علم علی موجود ہیں لوگ لیکن کچھ نہ کچھ خدمت کرو علم کا سرمایہ لوگوں کے سامنے پیش کرو اور کوئی میدان کا وقت آ جائے تو میدان میں بھی نکلو صرف نعرے لگوانے سے کام نہیں چلتا گھوڑنے شیف کا بتا ہے کتنا مرید ہے میرے دادا کا کتنا مرید ہے پر دادا تین پشتیں تلسی دیگری لے بڑے پیر نہیں ہیں جی اتے تا کسا لے پیر امام حسن تا اور ہمارے آباؤ اجداد کو دیکھو ایک ایک آدمی پوئے نفت میں یوں معافتات کی طرح جگمگا رہا ہے نام ہے پیسہ ہے دولت ہے عزت ہے نام ہے اور کام بھی ہے متوادے بھی ہوں منکسر المزاج بھی ہوں متکبرین کے ساتھ متکبر بھی ہوں جب باروں کے ساتھ